اسلام علیکم و رفت اللہ و برکاتہ و امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ آگے بھی مجھے سپورٹ کریں گے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایکسل میں آخری جو ٹیبز ہیں منیو ہیں ویو ہیں وہ اس کو کور کروں گا یہ سیم ٹو سیم ہے جس طرح ہم نے اس ویڈیو کیا تھا اسی طرح ہے لیکن ٹوڑے کوئی چینج ہو سکتے ہیں تو چلی چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف امیس ایکسل کو اپن کر دیتے ہیں تو ہماری پاس آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہماری پاس ہے ویو کا ویو شورٹ ہے جس طرح ہمارے پاس امیس ایکسل میں بھی ہے یہ سیم ٹو سیم ہمارے پاس یہ نورمل آتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو پیج آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس پیج لی آؤٹ ہے یہ آپ کو نکال دیتا ہے کہ پیج کام پر برک ہوتا ہے ہمارے پاس نورمل پیج ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس اے ٹو جے ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو کولم ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ٹو ٹو ٹک ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس کسٹم ایو ہے اگر آپ کسی چیز کو کسٹم ایڈ کرتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں ایڈ کروں میں اس میں ایڈ کروں گا کہ پیج ہے۔ پیج ہونے میں یہاں پر نام دیدا ہے پیج اس کو تب میں یہاں پر جاتا ہوں۔ ایکم لوڈ پر میں سکتے کسٹم منز بھی جاتا ہوں اس کو شوہ پر کلک کر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس جو ایڈ کیا تھا وہ یہاں پر شوہ رہا ہے، تو کسٹم بیو میں ہم یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس آمومن پہ آتے ہیں اس کے بات ہمارے پاس سلولر ہیں آپ کو ہائیٹ کر سکتے ہیں اور یار آیٹ کر سکتے ہیں ہیٹیں کو بھی آپ جس طرح ہمارے پاس اے ویسی اور اس نظر ہائٹ کر سکتے ہیں آپ فرمولہ بھار کو ہائیٹ کر سکتے ہیں کچھ ایسی تر آپ یہاں سے بھی زوم کر سکتے ہو اور اسی تر آپ نیچے یہاں سے بھی زوم کر سکتے ہو اور اس قلعہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو آپ پڑیٹی فائو کرنا چاہتے ہو یا جو بھی کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر ڈائریکٹ ہنٹرڈ بھی کیا سکتے ہو یہاں سے زوم ٹو سیلیکشن اپنے یہاں پر کرسر کو ایٹ کیا ہے یا چھوڑا ہے تو آپ یہاں سے زوم سیلیکشن پر کریں گے تو آپ پر ساتھی زوم ہو جائے گا آپ کسی خاص پوائنٹ کو آپ زوم کرتے ہو تو آپ زوم سیلیکشن پر کلک کریں گے یہاں سے کرسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے نیو وینڈو بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے آرینج آل بھی کر سکتے ہیں آرینج آل کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنی بھی ورک بک بھولے ہیں آپ ان سب کو آرینج کر سکتے ہیں ایک جگہ پر اکٹا کر کے شو کر سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر شو پیجئے ہیں ہم نے دو اوپن کیا ہے مرک بھی مجھے جیو کیا ہے اس کے علاوہ آپ آپ یہاں سے فریز سپینل بھی کر سکتے ہیں ساری کر سکتے ہیں مرک برک بھی لیڈ اچھے سکتے ہیں جہاں پر آپ کا کسل ہوگا وہاں پر ہی سپلیٹ ہوں گا آپ ہمیں سپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہائیڈ بھی کر سکتے ہو اور اس کے لئے ہمارے پاس سوچ وینڈو ہے آپ کی پاس سپورٹ یک سے زیادہ ہے میں کنٹول ان کرتے تو آپ کو پر سوٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں کار دیتا ہوں یہ وینڈو سے تو یہاں پر اب میں سوچ کرتا ہوں وینڈو آپ کس کو اسے پروز کرنا چاہتے ہیں میں ریکارڈ کے پروز کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس میکرو آپ یہاں سے وینڈو میکرو آپ نے جو ریکارڈ کیا ہے اسے بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے امیس ورڈ میں میکرو کیا تھا اگر آپ نے امیس ورڈ کا میرے پلیلسٹ نہیں دیکھ رہا ہے تو پلیز اس کو بھی دیکھئے تاکہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو امیس اکسل میں بہت آسانی ہو جس نے امیس ورڈ کو سیکھ لیا وہ تقریبا سکسٹی فرسل امیس اکسل اس کو پھر ہاتا ہے اس میں صرف ڈیٹرینس فرمولی ہیں جس کو ہم سیکھیں گے ریکن پایا کی کہ ساری چیزیں ہمارے پاس جسی امیس ورڈ میں ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس امیس اکسل میں ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ریکارڈ ریکارڈ میکرو ہم نے کسی ٹیبل کو سٹائل دیا ہے یا کسی ٹیکسٹ کو یا کسی چیز کو ہم نے سٹائل دیا ہے اس کو ہم ریکارڈ کریں گے اور اس کے لئے ایک شورٹ کٹ کی سائن کرتے ہیں پھر اس شورٹ کٹ کی جس کو ہم نے وہ سٹائل دینا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے وہی شورٹ کٹ کی ہم اپلائی کریں گے تو وہ ڈائریکلی اس کو وہی فارمیٹ سائن کیا جائے گا تو ہم یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ امیس ورڈ میں جا کے میکرو کو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آخری لیکچر امیس اکسل کا اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں کو امیس اکسل میں ابھی پورا کمانڈ حاصل ہو گیا ہوگا صرف ہمارے پاس ایک چیز ریتا ہے جو ہمارے پاس ہے شورٹ کٹ کیس تو میں ایک ویڈیو بناوں گا امیس اکسل کے تمام شورٹ کٹ کیس کے بارے میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوست میں ساتھ شیئر کیجئے اور میرے ساتھ رہیے اور میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں مام شورٹ کٹ کیس کے بارے میں بتا دوں گا اپنا خیال رکھیے اور خدا ہو گئی